آج ہیدر آباد میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر پھر سے دوبارہ جو ہے زکاة مافیا کے تعلق سے ہر جگہ ایک آواز اٹھ رہی ہے یہ آواز میری آواز کا نتیجہ ہے جو برسوں سے میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں اور آج ایک پہلا دن نہیں ہے کہ کئی برس پہلے میں نے زکاة مافیا کے تعلق سے آواز اٹھائی تھی کہ غریبوں کا جو حق ہے وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے یہ لوگ بھیجتے ہیں پیسے کہ مستحق تک ان کی مدد ہو اور یہ دیکھا گیا کہ مستحق تک ان کا حق نہیں پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ آوازیں اٹھائی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے میں زکاة مافیا کے تعلق سے ہمیشہ بولتا رہا میں خود ایک آرگنیزیشن چلاتا ہوں رضی اللہی فانڈیشن اور اس کے ذریعے میں ڈائریک جاتا ہوں دواخنوں کے اندر عثمانیہ دواخنہ کینسر ہسپیٹل نیلوفر ہسپیٹل چسٹ ہسپیٹل اور گھروں کے اوپر جو مریض ہیں جو پیرالیسس کے ہیں ایکسیرین کے ہیں ان کو میں ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا سوال ہے آج اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں میں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان غریبوں کے لیے امانت بھیجتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں کہ ان کا پیسہ ان کو دے دیا گیا ہے وہ بتانے کا مقصد ایک ہے دوسرے خوران مجید میں سور بخرا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دن کے اجالے میں رات کے اندرے میں جو عمل کارے خیر کیا ہے نیک عمل کیا ہے اس کا عجر میرے پاس دونوں کا محفظ ہے دن کے اجالے میں رات کے اندرے میں ہم نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے تم دن کے روشنی میں رات کے اندرے میں کچھ چھپا کے کچھ بتا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو دونوں کا عجر خیامت میں میرے پاس محفظ ہے تو مطلب دن کے اجالے میں بھی آپ کو دینا ہے رات کے اندرے میں بھی دینا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ سماج میں وہ ایک مخام رکھتے ہیں ان کو آپ خاموشی سے دیں اور وہ لوگ جو ایک جرنل ہے کامن ہے کینسر ہسپیٹل میں ہم جاتے ہیں وہ کینسر کے مریضوں کی مدد کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں دیکھ کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے تو زیادہ مدد ان تک پہنچنا یہ ایک مقصد ہوتا ہے لیکن دیکھا جا رہا ہے یہ زکاة مافیا چندہ مافیا میں ایک کمیشنر آف پولیس جناب سی بی آنن صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ تمام زکاة مافیا کی اکاؤنٹس چک کریں ان کے گوگل پیچ چک کریں کیا یہ لوگ ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں کیا اس کا ریکارڈ جو ہے بلا کے چک کریں ایک اسپیشل ٹیم ٹاس فورس کی طرح کوئی ایک ٹیم کو جو ہے متین کریں اور اس سارے ویڈیوز کو ریویف کریں سب کے اور ان کے اکاؤنٹس کو چک کریں جیسے میں ریجسٹر ہم لکھو ہائی کے ریجسٹر لکھا جانا چاہیے کہ کاف سے کتنے پیسے آئے آپ کہاں باتے ان کی رسید ہوتی ہے پتا ہوتا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کا جو ریجسٹر کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی فالو نہیں کرتا ہے میں کمیشنر آف پولیس سے اگین ریکپیسٹ کروں گا کہ چندہ مافیا کو گرفتار کریں ان کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالیں اس کو روکیں تاکہ مستحق تک اس کا حق پہنچے نہیں اس میں دیکھئے آپ دیکھئے آپ یہ رونے کے ویڈیو دالنا یا اس کے اندر جو ہے کچھ میوزک دالنا کچھ گانے دالنا کچھ سانگ دالنا یا اس قسم کا اس کا میں خائل نہیں ہوں اس کی میں سخت مضمت کرتا ہوں آپ اگر کوئی مریض ہیں جس طرح ہم بتا دیتے ہیں کہ مریض ہیں ان کو کینسر ہے ان کے چھے بچے ہیں پانچ بچے ہیں جوان لڑکیاں ہیں ان کی مدد کیجئے اور اپنے سے جو ہوتا ہے وہ ان کو دے دیں اور اگر کوئی بھیجاتے ہیں امانت تو ان کے حوالے کر دیں جو لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ ان کو مطمئن ہونا ان کا ضروری ہے جو بھیج رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے یہاں دینے والے آپ اسے سال سے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کتے ادمیہ ہیں آپ یہ فولیشن جو چلا رہے ہیں پیسی آتے دیتے آپ کے ساتھ کتے لوگ آئے ہیں میرے ساتھ ایک میں اکیلا میں پیسوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا میں خود ہائے میرے ساتھ ارگنیزیشن کے بچے ہیں نوجوانے پندرہ بیس ہیں وہ لوگ لاتے ہیں وہ لوگ لاتے ہیں وہ لوگ لاتے ہیں ریپورٹ دیتے ہیں یہ ایریہ میں ایسا ہے یہ ایریہ میں ایسا ہے ریکمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دیکھا جا رہا جہاں جا رہے ہیں سو سو جردر سو بچے رہ رہے ہیں آخر وہ بچے کو کام زندہ نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے رہ رہے ہیں پھر لیتے ہوئے ہیں دیکھیں آپ اگر آپ ایک ارگنیزیشن چلاتے ہیں تو اس کا خرچہ ہوتا ہے اگر آپ اکھیلے ہوتے ہیں تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا کیا ہے آپ کا ایک پانچ پینٹ پیٹرو لگتا ہے عثمانی دواخانہ دو خدم کی دوری پہ ہے کینسر ہسپیٹل کوئی مریض کا گھر اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ آجائیے ہمارے پاس مریض کو مت لائی ہیں تو یہ سو دیڑ سو دو سو کو جو لے کے پھٹتے ہیں تو ان کو مینٹین کیسا کریں گے اس کے اخرجات کہاں سے آئیں گے ارگنیزیشن کے بھی اخرجات ہوتے ہیں ان کو لے کے پھرنا پیٹرو لے گاڑی آئیں یہ تمام چیز ہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے کہ آپ خود نکل کے کریے اور یہ پیسہ حرام ہے خیامت کی دن آپ کو اس کا جواب دینا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کسی کینسر کا کسی بیمار کا کسی کا پیسہ آپ کھائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی خیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرے گا یہ کام بہت ہی جو ہے نیک کام بھی ہے جس سے اللہ آپ کی مغفرت بھی کریں گے آپ کے ماں باپ کی آپ کی بچوں کی مغفرت کریں گے لیکن اس کے اندر آپ خرد برد جو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بہت دنیا میں بھی زلیل کریں گے آخرت میں بھی اس کے ساتھ سخت امتیان عذاب لے جائے گا تو ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ خود کرے جیسا مدد ایک اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پھر رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں آپ اگر کوئی بھی جا کے پھول پہن رہے ہیں یا اپنا جو ہے گل پوشی ہو رہی ہے شال پوشی ہو رہی ہے ابھی جیسا آپ نے مجھے ملا آپ لوگ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں میں یہاں پہ ایک اناغوریشن میں آیا ہربل کے بہدر پورے پہ آپ لوگ بھی یہاں جمع تھے آپ لوگ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بالکل اللہ کی راہ میں کرنے والے کرنا والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں ذاتی شورت کے لیے کام نہ کریں ایک سوال آپ کو یہ یہ کہ آپ جدیدی عثمانیہ کو کینسر ہاتھ پڑل کو جدیدیدی آپ کچھ باتنے کے اثر جارے اندار پیشے جو بھی ہوں دے آپ پیش بک پر لائف آ کے یہ ماہ دے رہا ہوں یہ ماہ دے رہا ہوں یہ پیشے یہ ان کے ان کے ان کے تیریک آپ بتلا جاتے ہیں ہاں بول دیتے ہیں کہ یہ رضای اللہی فانڈیشن کی جانب سے صاحب خیر لوگوں کی تعریف سے تخصیم کیے جا رہے ہیں اور کئی مرتبہ نائنٹی پرسنٹ میرے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں پیشے لے کر آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ باڑھ دیجئے تو میں کہتا ہوں آپ ساتھ چلئے آپ ساتھ چلئے آپ ویڈیو لیجئے میں باٹھتا ہوں مجھ سے کچھ عیدے مریدین آ رہی جو کمنٹس میں گالیاں دے رہا اب ان کی کیا بلنا تہیں گے نہیں نہیں غلط بات ہے یہ یہ بات کون لوگ ہے پتا نہیں لیکن یہ بلکل میں اس کی مذہمت کرتا ہوں یہ غلط بات ہے یہ یہ بلکل بلکل ہی غلط بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے ایسا سلیمت آپ جسی کو بھی اس نے کی مدد کر رہے بلکہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز مات کے ایمیشنل کر کے اس کو رولا کے بلکہ ویڈیوز بنا رہے کہ ان کو اس کی مدد دے رہے بلکہ وہاں پر پانچ سو ہزار روپے دے 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 پچاس ہزار کے مدد کرتے بلکہ پانچ سو روپے دے 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 کے ویڈیو بنا رہے کے اگر جو بھی زکاة مافیا کے نام پہ کر رہے ہیں میں ان تمام سے کہوں گا کہ اس کو روک دیجئے چھوڑ دیجئے یہ بڑا عزت کا کام بھی ہے اور ذلت کا کام بھی ہے یہ اپنے مفات کے لیے یہ پیسہ استعمال کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے یہ پیسہ ایک ایک پیسے کی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے حساب لینے والے ہیں یا تو مت کرو یہ کام اگر کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے کرو کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی مغفرت کے لیے کام کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جزائے خیر خیامت کے دن بھی دیں گے دنیا کے اندر بھی دیں گے آج میں زندہ ہوں اتنے بڑے آپریشنس میرے ہوئے میں آج ہزاروں خواتین اور ہزاروں مریض میرے لیے دعا کرتے رہے ہاتھ اٹھا کے مکہ مدینے میں میری سہہد کے لیے میں سمجھتا تھا کہ میں شہد نہیں بچوں گا لیکن اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی صرف یہ غریبوں کی دعاوں کی طرف سے ابھی بھی گھر کے اوپر لوگ ہیں آتے ہیں بیٹھتے ہیں دعاوں کے لیے فلاں کیلئے مانگا کے ان کو دوائیں وغیرہ ان کو دواخانے کوئی جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایسے بھی لوگ ہیں تو ان کا استثلال کرنا ان کے نام کے اوپر پیسے کھانا یہ بالکل شرعین اور اسلامی طریقے سے ہو یا دنیاوی طریقے سے ہو یہ بالکل غلط ہے اس کا پولیس کو سخت نوٹ لینا چاہیے اور ایسے تمام جو چور ہیں چندہ چور زکاة مافیا ان کو آرست کرنا چاہیے ان کا ریکارڈ چک کرنا چاہیے میں کمیشنر آن پولیس سے کہوں گا کہ ریکارڈ چک کریں ریکارڈ میں پرامل جائے گا ریکارڈ سے ہر چیز مل جائے آپ ریشٹر کرتے ہیں گے اورگنیزیشن تو اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو ریجسٹر مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ ایسر اپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اور اور اگر کوئی میرے ساتھ ابھی آپ آئے میرے ساتھ کہنے لگے کہ میں ایک دو لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں تو میں ان کو کہوں گا کہ چلی آپ چل کے باڑھ دیجئے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے چونکہ آپ لے کے آئے اور چل کے باڑھ دیئے میں باڑھ رہا ہوں ویڈیو میں آنا نہیں چاہتے لوگ ٹھیک ہے ویڈیو میں مت آئیے آپ سامنے کھڑیے میں باڑھ دیتا ہوں چاہی پیتے ہیں گھر واپس لاکھے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آج تقریباً میرے پاس 99.9% لوگ لے کے آتے ہیں میں انہی کو پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہوں دو آخنے کو چلیے بیٹھئے بھائی کیونکہ ہم کو تو چاہیے نہیں ہے تو آپ مجھے دیکھے جائیں گے تو آپ کو دل میں وہ رہے گا کہ میں دیا یا نہیں دیا یہ لفافے پکڑی ہے انولپ پکڑی ہے آپ اور جو ہے آپ دیکھے چلیے یہ رمضان کے مہنے میں لاکھوں روپے کا راشن لوگ میرے پاس بھیجتے ہیں تقسیم ہوتا ہے ان کو میں کہتا ہوں پاکے بیٹھئے اور دیکھئے بٹھ رہا ہے گیاریج میں رہتا ہے گیاریج میں سے باٹھ کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس دولاک روپے زکاة کے ہیں بیٹھئے آپ اپنے ہاتھ سے فائل دیکھئے یہ کینسر پیشنٹ ہے کیڈنی پیشنٹ ہے پیرالیسز ہے لیور پرابلم ہے اپنے ہاتھ سے پانچ پانچ ہزار تین تین ہزار جو بھی دینا چاہ رہے ہیں دے لیجئے آپ نے میں ویڈیو میں آنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے آپ دیون خانے میں بیٹھئے بیٹھئے آپ یہ بٹھ رہا ہے یہ لوگ اندر آئیں گے ان کو پانچ دیجئے انہوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے ہاتھوں سے پیشے تقسیم کر کے جاتے ہیں تو زیادہ 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 ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صاحب خیر کے ہاتھ سے تقسیم کرا دیں جو بھی جتنے بھی لوگ اس کے اندر اگر ان کے دلوں میں مائل ہے جو زکاة مافیا کے یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے ڈائریکٹ ان تک پہنچے زکاة اور بیچ میں خرد برد کا ان کی نیت ہو تو لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر میں بدعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو غارت کرے اور جو غریب کا حق مار کے خاتے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی زلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس زلیل ہوں گے اپنے سے آپ لوگوں نے میرے ویڈیو بنائے جو سب سے پہلے وائرل ہوتے تھے میں پھر کہوں گا کہ اس کو رکنا چاہیے اس کے خلاف ایک مہم چلانا چاہیے میں تمام میڈیا کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر ایک زوردار مہم چلائیے اور کمیشنر پولیس تک میرا میسیج پہنچا یہ لے جا کے کہ ان تمام فیک زکاة مافیا کو جو آریسٹ کریں اور حیدر آباد میں اس کا خاتمہ کریں خدا حافظ اپنی لڑکی کو دیجئے خوشیوں کا تحفہ چلے آئیے نیو ہیچ کے جین فرنیچر جہاں ہم اقسام کے فرنیچرز تستیاب ہیں بیڈ سیٹ سوفا سیٹ دائننگ ٹیبل اور اس کے علاوہ آپ کی لڑکی کے لیے مکمل ماریج سیٹ صرف اور صرف پیٹھالیس ہزار روپے میں اس کے ساتھ ڈبل دور کی علماری بیڈ سیٹ بلکل فری آج ہی تشریف لائیں پروپرائیٹر شیخ قالد ہمارا ایڈریس ہے وٹاپلی آرم گھٹا روڈ نیر محمودہ ہوتل کانٹاکٹ کریں 855-070751 یا پھر 9700-422320